شیئر مارکٹ میں ہوں آپ کا دوست نبی اور یہاں پہ بات کریں گے ادانی پورٹ کے بارے میں قوارٹر 3 کے ریزلٹ آنے والے ہیں اور بہت زارہ چانسز ہیں کہ ہی ریزلٹ اچھی آئیں گے انفیکٹر سیوی نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کا سٹوک اتنا کیوں بھاگ رہا ہے تو ہمیں یہ بتائیے تو ریفنیٹلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں بتا ہوتی لیکن کمپنی کے انویسٹرز کو بتا ہوتی ہے جو بڑے انویسٹرز ہیں ان کی ریسرچ ٹیم ہوتی ہے چاہے وہ انٹرنل نیوز ہو چاہے وہ ایکسٹرنل نیوز ہو پچھلے پانچ دنوں میں چھ پرسنٹ کی تیزی ہے ایک منت میں پندرہ پرسنٹ کے ریٹرن ہے چھ منت میں 57 پرسنٹ تک یہ سٹوک بھاگ چکا ہے اور اگر فائنیشلز کی بات کی جائیں تو لاسٹ کورٹر میں کمپنی کے جو ریوینیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 27 پرسنٹ year on year basis پہ انگریز ہوا تھا net income 4% انگریز ہوئی تھی net profit margin 18% گرا تھا but operating income company کی 20% انگریز ہوئی تھی تو ابھی اس کے بعد کمپنی کو بہت بڑے order بھی ملے اور کمپنی نے نئی نئی جو پورس سے انہیں ایک وائر بھی کیا تو کمپنی تھوڑی سے اور بڑی ہوتی داری ہے اور یہاں پر پرموٹر نے اپنی holding بھی بڑھائی ہے جس کے بعد retail investor نے بھی اپنی holding بڑھائی ہے اور FI's اور DA's کی پوری پوری نظر اس سٹوک پہ ہے اب ہم کچھ اور چیزیں دکھاتا ہوں وہ ہے چیز یہ ٹیکنیکل چارٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو سٹوک بہت زیادہ clean ہے neat and clean چارٹ پیٹرن دکھاتا ہے یہاں پر جو گرابٹ ہوئی تھی چیزیں خراب ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ہم نے level بنا لیا تھے لیکن یہ جو چیزیں یہ بنی تھی کس لیے کیونکہ یہاں پر ہنڈر بک کیا ہی تھی news overall اگر سٹوک کو دیکھیں تو بہت ہی پیار سے ایک trend line کو یہ follow کرتا ہے یہاں پر جب breakout آیا اس کے بعد بھی لوگوں نے buying کی ہم نے بھی advise دی تھی اور retest جب ہوا صوق تب ہم نے کچھ profit یہاں پر around book کیا تھا اس کے بعد retest کا idea تھا تو یہاں پر ہم نے باپس average کیا اور اچھا مرافعہ نکالا اب پچھلے کچھ time سے جو stock ہے وہ اچھا بھی perform کر رہا ہے اور volume بھی بڑھ رہا ہے in fact آج بھی 5.5 million کا volume stock نے دیا ہے اور اب باپس ہے جو high بنایا تھا اچھنے stock نے بنا اٹھائیس بارہ سو ستائیس روپے کے around stock وہیں پر trade کر رہا اس کے آس پاس تو وہاں سے break کر کے اوپر جانے میں اسے دیر نہیں لگے گی اور اگر ہم zoom out بھی کر رہے تو آپ clearly یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ trend line سے کافی دارہ اوپر stock جو ہے وہ جا چکا ہے اور اسی کو break نہیں کرنے والا تو in case اگر چیزیں خراب ہوتی ہیں بری ہوتی ہیں stock زیادہ سے زیادہ جو نیچے بھی آئے گا وہ 11 روپے سوری 150 روپے کے around jump دکھائی دیئے ہیں چاہے وہ آج سے ایک درد سال پہلے کی earning بھی لے لیں تب بھی stock نے اچھے return نکال لے تھا یہاں پر بھی دیکھئے earning کے بعد boom آیا یہاں پر again یہاں پر بھی یہاں پر بھی اور اب باپس سے stock جو ہے اچھی تیاری کھینچ کے بیٹھا ہوا ہے ایک upside record بننے کے لیے پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں ان کے result آپ کو کل سب سے پہلے ملنے جاننے کے لیے اور کیسے رہے result تو چینل کو ابھی subscribe کر کے بیل آئیکن دبائیے تاکہ کوئی بھی important update آپ سے miss نہ ہو اور یہ share کو لے کے اگر آپ کی کوئی بھی query ہے تب بھی آپ comment کیجئے ہماری کوشش ہوگی کیا کوئی اچھی ایڈوائز دیں